اسلام علیکم اسلام علیکم ہمارے پور اپریشن پلس مائنس ملٹیپلائے سو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایڈیشن کے بارے میں آپ ایڈیشن گریڈ 4 گریڈ 3 میں کر کے آ چکے ہیں تو ہم اس کو ایک بار تھوڑا سا اکسپلین کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو بھی ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم اوپر لکھیں گے 71446 ہم نے لکھ لیا then 8808 ہم نے اس کے نیچے لکھ لیا ایڈیشن میں کوئی بھی ویلیو اوپر اور کوئی بھی ویلیو نیچے لکھی جا سکتی ہے as you know کہ ہمیشہ جو ایڈیشن ہوتی ہے وہ رائٹ سائٹ سٹارٹ ہوتی ہے step 1 میں ہم ونس والے ڈیجٹس کو ایڈ کریں گے 6 اور 8 8 کو ایڈ کریں گے تو 14 ہو جائے گا 14 کا 4 نیچے لکھا جائے گا اور 1 چلا جائے گا carry اوپر اس کے بعد ہم second step میں 10s والوں کو پلس کریں گے تو 4 اور 0 تو 4 ہو جاتے ہیں پر اس میں carry والا 1 بھی پلس کرنا ہوتا ہے تو 4 اور 1 ہو گئے 5 step 3 میں ہم پلس کریں گے 100 والی پلس کو تو 6 اور 4 ہو گئے 10 10 کا 0 نیچے اور 1 چلا جائے گا اوپر اسی طرح ہم نے step 4 میں 1000 والے پلس کرنا ہے جس میں آپ کا 8,1 اور carry میں 1 تھا تو یہ ہو گئے 10 10 کا 0 نیچے اور 1 چلا گیا اوپر step 5 میں جو ہمارا 10,000 والی پلس ہے اس کو ہم پلس کریں گے جس میں 8,7 اور carry والا 1 ہے جب تینوں کو آپس میں پلس کریں گے تو ہو جائے گا 16 اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں subtraction کی as you know subtraction we already آپ grade 4 اور grade 3 میں سیکھ کے آ چکے ہیں تو اس میں بھی پر اس میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو بڑی والی value ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر لکھی جاتی ہے اور چھوٹی والی value کو ہمیشہ نیچے لکھا جاتا ہے ہم اس کو مائنس کروا کے دیکھیں گے سٹیپ 1 میں جو ونس والے place ہیں ان کو ہم مائنس کروائیں گے یہ بھی ہمیشہ right side سے start کرتے ہیں تو 4 اور 3 کو مائنس کروائیں گے تو ہمارا ہو جائے گا 1 سٹیپ 2 میں ہم ٹینس والوں کو پلس کروائیں گے but 4 میں سے 7 نہیں جا سکتے کیونکہ 4 چھوٹا ہوتا ہے اور 7 بڑا اس لئے ہمیں سات والے نمبر سے 1 carry لینا پڑتا ہے تو یہاں پہ ہم نے 1 کو carry کر کے 4 کو دے دیا تو وہ ہو گیا 14 اور 1 کے پاس رہ جائے گا 0 اب 14 میں سے 7 جائیں گے تو ہمارے پاس بچیں گے 7 اب سٹیپ 3 میں 100 والے place کو ہم نے مائنس کروانا ہے تو 0 میں سے 7 کو ہم سبٹریکٹ نہیں کروا سکتے اس لئے ہم نے 2 میں سے 1 لے کے دیا تو وہ ہو جائے گا 10 10 میں سے 7 جائیں گے تو بچیں گے 3 اب سٹیپ 4 میں 1000 والی place کو ہم نے سبٹریکٹ کروانا ہے جو تھا 1 اب 1 میں سے 8 نہیں جا سکتا تو 9 والے میں سے ہم نے 1 carry کر کے 1 کو دے دیا تو وہ ہو جائیں گے 11 اب 11 میں سے 8 کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس بچے گا 3 سٹیپ 5 میں جو 1000 والی place ہے اس کو مائنس کروائیں گے تو جو already وہاں پہ 8 رہ گیا تھا تو 8 میں سے 3 جائیں گے تو ہمارے پاس بچیں گے 5 اب ہم بات کرتے ہیں multiplication کی grade 4 میں آپ 2 digit multiplication already سیکھ چکے ہیں تو اب ہم بات کریں گے 3 digit multiplication کی سب سے پہلے 748 ہم اوپر لکھ لیں گے اور 291 کو نیچے ہم لکھ کے multiplication کی نشانی دیں گے اب سٹیپ 1 میں سب سے پہلے جو once والے multiplication ہے اس کا table لگائیں گے یعنی کہ 1 time 8 is 8 ہو جائے گا پھر 1 time 4 is 4 ہو جائے گا پھر 1 time 7 is 7 ہو جائے گا اب سٹیپ 2 میں جو بھی پہلا digit ہوتا ہے کیونکہ ہم second digit multiplication سٹارٹ کر رہے ہیں تو پہلے والے digit کے نیچے یا تو آپ 0 کی نشانی دے سکتے ہیں یا تو multiplication کی نشانی دے سکتے ہیں میں یہاں پہ 0 کی نشانی دے رہا ہوں اب ہم 10s والے نمبر کو سب سے multiply کروائیں گے تو 9 times 8 is ہوتا ہے 72 تو 2 میں نے نیچے لکھا اور 7 چلا گیا 4 کے اوپر اب 9 times 4 is ہوتا ہے 36 36 میں 7 پلس کریں گے تو ہو جائے گا 43 اس کا 3 نیچے آ جائے گا اور 4 چلا جائے گا 7 کے اوپر اب 9 کو multiply کروائیں گے 7 کے ساتھ تو 9 times 7 is ہوتا ہے 63 63 63 میں 4 پلس کریں گے تو آپ کا ہو جائے گا 67 اس طرح 9 کا table ہم نے الگ الگ digit پہ پڑھ لیا اب step 3 میں جو آپ کا step 3 میں اب آپ کو 2 0 کی نشانی دینی ہے یا تو آپ 2 0 کی نشانی دیں یا تو 2 آپ cross کی نشانی یعنی کہ multiply کی نشانی دے سکتے ہیں پر میں نے یہاں پہ 2 0 دیئے ہیں اب 100 جو 2 ہے اس 2 کو سب کی ساتھ multiply کروائیں گے تو 2 times 8 is ہوتا ہے 16 تو 16 کا 6 نیچے آ گیا اور 1 چلا گیا اوپر 4 کے اوپر پھر ہم نے 2 کو 4 کی ساتھ multiply کروایا تو وہ جاتا ہے 8 2 times 4 is 8 اور اس میں 1 پلس کریں گے تو ہو جائے گا 9 پھر 2 کو 7 کے ساتھ multiply کروائیں گے 2 times 7 is ہوتا ہے 14 تو 2 times 7 is 14 تو ہم نے 14 لگ دیا اب last step میں جو ہم نے تینوں value نکالی ہیں ان تینوں value کو آپس میں add کیا جاتا ہے اس میں بھی addition ہمیشہ left side سے start ہوگی تو 8 اور 0 اور 0 کو پلس کریں گے تو وہ 8 ہی رہے گا پھر جب 9 اور 7 اور 1 کو پلس کروائیں گے تو ہو جائے گا 17 17 کا 7 نیچے اور 1 چلا جائے گا carry اوپر 6 اور 4 اور 1 ہوتے ہیں 11 11 تو 11 کا 1 نیچے اور 1 چلا جائے گا اوپر اور last میں 1 پلس 1 ہو جائے گا 2 تو اس طرح آپ 3 digit ملٹیپلیکیشن کو solve کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں division کی division میں 4 class میں 1 digit division solve کرنی ہوگی یعنی کہ 4 6 5 7 کو divide کریں گے 19 سے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو یاد ہونا چاہئے 19 کا table تو سب سے پہلے 46 آپ کو دیکھنا ہے کہ 19 کے table میں 46 سے چھوٹا digit کیا آتا ہے تو اگر آپ کو 9 کا table یاد ہوگا تو ہمیں پتہ ہے 9 x 2 38 اب 46 سے 38 کو مائنس کروائیں گے تو آنسر بچے گا 8 ہم نے 8 لکھ لیا اب نیکس سٹیپ میں جو آپ کا ہوتا ہے وہ جو 5 ہوگا وہ آپ کا آ جائے گا نیچے یہ تو بن جائے گا 85 اب سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو 19 کا table لگانا ہے 85 پہ تو اگر آپ کو table یاد ہوگا 19 کا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 19 کے table 85 تو نہیں آتا پر اس سے digit چھوٹا کون سا آتا ہے تو 19 time 4 is ہوتا ہے 76 اب 85 میں سے 76 کو مائنس کروائیں گے تو ہمارے پاس بچے گا 9 تو 9 ہم نے نیچے لکھ لیا اب جو 7 تھا وہ ہم نیچے 9 کے ساتھ لکھ دیں گے اب last step میں ہمیں ڈیوائٹ کروانا ہوگا 97 کو 19 سے as you know کہ 19 کے table میں بھی 97 نہیں آتا تو ہم اس سے چھوٹا چیک کریں گے تو 19 کے table میں 5 times 19 times 5 is ہوتا ہے 95 تو 5 ہم اوپر لکھ دیں گے اور 95 ہم نیچے لکھ دیں گے اب 97 میں سے 95 کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس بچے گا 2 تو اس طرح جو اوپر والا value آ گیا جو آپ کا کھلاتا ہے 2 4 5 وہ آپ کا کھلائے گا q shunt اور جو آپ کا نیچے نیچے 2 remaining رہ گیا اس کو ہم بولتے ہیں reminder تو اس طرح آپ 2 digit والی division کو solve کر سکتے ہیں division کو multiplication addition اور subtraction کو کرنے کے لئے آپ کو practice کی ضرورت ہوگی تو یہاں پہ ایک فلرس ایک مائنس اور ایک ملٹی پلائے اور ایک ڈیوائٹ کا question جو آپ اپنے math کی کوپی پہ کر کے practice کریں گے so thank you موسیقی موسیقی موسیقی